گو کے سیٹیں چار ہیں لیکن جو کمیونٹی جہاں سے سیلیکٹ ہو کر آتے ہیں وہ پاپلیشن کے حوالے سے بہت زیادہ فگر ہے اور ابھی بھی انہی دس بارہ دنوں میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں سرخروع کیا پورے دھائی مینے سے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو متعدہ پوزیشن آج اس سٹیج پر پہنچی ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے دیکھا جائے تو بلوستان کے مسئلوں کو اگر حل کرنا ہے تو یہ ساری متعدہ پوزیشن اسی طرح تگو دو کرے اسی طرح محنت کرے جیسے آج ہم نے آج ہم سب کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ یقین کریں ایسا سکون ہے اس اسمبلی میں بینگ ڈاکٹر جب میں باتیں سنتی تھی کہ یہ کیا بول رہے ہیں بزرواہ گالیوں اور اترازات کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا یہ سٹیس فیکٹر جو ہے وہ اتنا اوپر چلا جاتا تھا کہ دماغی انسان کا درد کرنا شکر دیتا تھا دیکھیں کتی بڑی کامیابی حاصل ہوئی لیکن سب متحد تھے اس ایشو کو سالپ کرنے کے لیے جو واقعی پاکستان کا ایشو تھا تو میری یہ ریکویسٹ ہے آن دا فلور اسی طرح بلستان کے مسئلے کو بھی سب تگو دو سے حل کریں اور ابھی ان دو دنوں میں کتے لوگ مارے گئے ایسے محسوس ہوتا ہے بینگ بلستانی کہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے تو ایک وہ بنایا ہوا ہے ایجنڈا بنایا ہوا ہے ہم تھوڑی سی اپنی ایکٹیوٹیز کو پارلیمانی طریقے سے لانا چاہتے ہیں تو پھر ایک حادثہ ہو جاتا ہے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے کل بھی صبح میں صبح صبح میں ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں کو مارا گیا جو پھر ہم واقعی اٹ کر کے چلے گئے مجھے بتائیں کہ یہ بلستان اور بلستان نیشنل پارٹی ہم جائیں تو جائیں کہاں کیسے اپنا کام کریں کیا کریں کدھر جائیں لیکن پھر میں ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح متحد ہو کہ سب نے آپ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ساڑھے تین سال کیا ہوتا سائنس یہ سکھاتی ہے کہ صرف آپ بولتے رہو کتاب پڑھو بولتے رہو تو برا ہے برا ہے برا ہے اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلنا ہے جو ہمارے سامنے ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سے ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے کون سے معاملات کو دیکھنا ہے پھر آپ اس کے سلوشن پہ جائیں یہ دونوں چیزیں پچھلے ساڑھے تین سال سے مسنگ تھی پہلے دن سے جو گزرا ہوا وزیراعظم تھا کہتا ہے میں نے سٹنٹڈ گروت پہ کام کرنا ہے نہ سٹنٹڈ گروت پہ کام ہوئی نہ مٹرنل موٹیلٹی شرعہ امواد کم ہوئی نہ پیرینیٹل موٹیلٹی کم ہوئی نہ نرسوں کا مسئلہ حل ہوا نہ بیسک سائنسز کے جو ٹیچرز کی ڈیفیشنسی یا میڈیکل ایڈوکیشن اس کے بغیر کسی کا کوئی گزارہ نہیں ہے ڈاکٹر کے بغیر یہ سارے کوئی کام نہیں ہوئے جو میں ساڑھے تین سال سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور دیکھ رہی ہوں کہ ہیلتھ کے پاکستان کے لیول سے کون سے کام ہوئے جس پہ دیکھیں ایک انسان کا گھر ہوتا ہے آپ میرے گھر کو دیکھتے ہیں اچھا خوش ہے اچھا ہے صاف ستھر ہے ہر چیز موجود ہے جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو وہ معیشت کو دیکھتے ہیں وہ غربت کو دیکھتے ہیں پھر وہ شرعہ امواد کو دیکھتے ہیں یہ انٹرنیشنل نومز ہیں کہ بھئی ہم اس ملک سے بلاؤں کرتے ہیں جہاں ہماری ماں کا شرعہ امواد اتنا کم ہو گیا ہے ہمارے بچوں کے شرعہ امواد اتنا کم ہو گیا ہے اور ہماری پاپلیشن کو اتنی جوب ہے یہ ہماری اقتصادی حالت ہے تو یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں اور پچھلے ساڑھے تین سال سے ہم تو دیکھتے رہے ہیں اخباروں میں چیزوں میں کہ بھئی کیا کسی نے اس پر کتنا کام کیا نام کے جو ہے وہ بناتے گئے کیا نام ہے ٹاسک فورس جب بات کرتی تھی پہلے بھی بات کی کیا ٹاسک فورس میں بلستان کو حصہ دیا بلستان کو کبھی شامل کیا کسی ٹاسک فورس میں بھی نہیں بس وہاں سے ایک نام لے لیں گے نہ ہیلتھ کے نہ سی پیک میں اتھارٹیز بنائی گئی کیا نام ہے اپنے سارے آرڈن بنائے گئے لیکن اس میں بلستان کو کوئی رپریزنٹیشن نہیں دی آپ دیکھیں جو اس وقت پاکستان کا ادر وائز میرے بھائیوں نے ماشاءاللہ میں اے سچ بیروک وہ کیا نام ہے پولٹکس تو نہیں تا جانتی لیکن بہت اچھی باتیں کی سب نے ابھی بھائی اتنے اچھی باتیں کر رہا تھا لیکن مجھے یہ کوئی بتائے کیا پاپلیشن پہ کسی نے بات کی پاپلیشن کو کیسے لک آفٹر کریں گے آپ لوگوں کی صحت کے ساتھ کیسے کریں گے یہ جمعہ خرش سے نہیں ہوگا یہ ایسے بولنے سے نہیں ہوگا کہ جی میں نے یہ کر دیا میں نے جب تک کہ آپ پریکٹیکل پوائنٹس پریکٹیکل سٹیپس نہیں لیں گے تو یہ آپ کے مسائل ہل لوں گے آپ پاپلیشن پہ کسی نے ساڑھے تین سال بات ہی نہیں کی اور اس طرح سے جو ہے نا آپ ابھی بلستان کی آپ کیا بات کریں گے کہ یہ ساڑھے تین سال میں کی تھی آپ مجھے ابھی جیسے اس وقت موجود ہے یہ اس حیوان میں بتایا جائے کہ یہ پچھلے ساڑھے تین سے غربت کی یہ ریٹ ہے ہم نے اتنے جوبز دیئے ہم نے اتنے پیداوار میں وہ کیا پانی کا مسئلہ حل کیا روڈ کا مسئلہ حل کیا اسکولوں کا مسئلہ یہ کون بتائے گا یہ کس وقت بتائے جائے گا اور ان کو مدن نظر رکھے یہ ساری پلیننگ ہونی چاہیے جو بتائی جاتی ہے اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے بلستان کے حوالے سے جب تک کہ ہم سب متحد ہو کے سب یہ اوان اور آپ کے زیر ساہیہ میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ مل بیٹھ کے مسئلہ حل نہیں کریں گے کب تک بلستان کے ساتھ ایسے چھپن چھپائی کھیلی جائے گی اور کس طرح سے ایک بات اور سر یہ جو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ خاص طور پر نرسنگ کا خاص طور پر انیسٹیٹس کا آپ میں سمجھتی ہوں جس علاقے میں آپ کا کوئی ہسپیٹل ہوگا وہاں نرسز کی کتی کمی ہے وہاں پر نشے والے ڈاکٹر کی کتی کمی ہے وہاں پر جو بیسک سائنس میں میڈیکل کالج بنائے گئے ہیں وہاں پر کتنے بیسک سائنسز کی ٹیچرز جتنے کم ہیں لیکن پھر بھی ہم میڈیکل کی ایڈیوکیشن دے رہے ہیں باقی یہ ساری جو باتیں ہیں کہ غربت کتنی ہے روڈ روڈ کا بھی میری بہن کل روبینا نے یہاں پر بات کی تھی جو کراچی اور چمن کا پچھلے ساڑھے تین سال سے بھونک رہے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے لگتا ہے کہ ہم یہاں اندھے بہرے گنگوں میں آکے بیٹھ گئے ہیں اتنی ڈپریشن ہوتی ہے سر ساڑھے تین سال سے کہ بھئی ایک روڈ ہم مانگ رہے ہیں جو کہ کراچی ٹوکوٹر ڈیلی وہاں پر کم از کم پانچ سو لوگ پانچ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کتنے لوگ وہاں پر شہید ہوتے ہیں کیا اتنا بھی حق بلوستان کنی ہے کہ وہاں پر ابھی بھی سردار اختر مینگل صاحب نے جو اپنی باتیں ساری کی تھی نہ وہ منسٹری کے ہمارے مسئلے تو حل کریں ہمیں زندہ رہنے کا تو حق دیں ان چیزوں پہ آپ کام نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں یہی ہے کہ رو دھو کے واپس چلے جائیں اور تو کچھ نہیں ہو سکتا تینکیو سر ہمارے سکتے ہیں